بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آز میں آپ لوگوں کے لئے بڑے ہی سپیشل سناکس لے کر آئی ہوں جس میں سبزیوں کا استعمال ہوگا اگر آپ کے بچے یا کوئی بھی بڑوں میں سبزی اتنی پسند نہیں کرتا تو یہ کٹلٹس تو بہت ہی مزے کے ہونے والے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے یہاں میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اس میں ایک نارمل سائز کا پیاز ایک کپ بندگو بھی ایک کپ اس میں گاجر اور ایک چھوٹی منل شملا میچ کاٹ کے شامل کر دی ہے اس کو ہم نے پانچ چھ منٹ کے لئے سٹیم پر پکانا ہے تاکہ سبزیاں ہماری سوفٹ ہو جائیں اور اس کو کونڈی ڈنڈے میں ہمیں کرنے کی پھر ضرورت پیشن نہیں آتی پانچ چھ منٹ سٹیم کرنے کے بعد ہم اچھے سے پانی خوش کر لیں گے اس کے بعد اس کو رد دیں گے ایک سائیڈ پر پھر ہم پین میں لیں گے تقریباً پھر ایک کپ اس میں اکھانے کا چمچ لسن ادرکا پیش ایک کپ اس میں اُبلا ہوا میں نے چکن شامل کر دیا ہے ایریشے کر کے پھر اس میں شامل کریں گے ناما خص بیزائی کا لال مرچ دو کھانے کے چمچ کالی مرچ دو کھانے کے چمچ زیرہ پاودر دھنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ کورن فلور میں نے اس میں شامل کر دیا دو کھانے کے چمچ اور اس کو ہم نے دو منٹ کے لئے فرائے کر لینا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اچھی سے باؤنڈ ہو جائیں پھر میش کی اور اس میں اُبلے ہوئے ہم نے پٹیٹوز شامل کر دی ہیں یہ میں نے ایک پاول لیے تھے پھر ہم نے اس میں سٹیم کی ہوئی ویجٹیبلز ایڈ کر دی ہیں دھنیا اس میں ضرورت مطابق ایڈ کر لیجئے دو تین منٹ کے لئے اس کو پکائیے اچھا مرچوں کا حساب آپ نے خود رکھنا ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہو اس کو اچھے سے بیٹر کو آپ نے کرنا ہے تھنڈا اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کے چھوٹ چھوٹ سے کباب پر نہ لینے ہاتھ کو گریز کرنا ہے آئل سے یا پانی سے پھر انڈا لگا کے آپ اس کو فائے کریں کچھ لوگ اس پر بریڈ کربز بھی لگا لیتے ہیں یا اگر آپ انڈا پسند نہیں کرتے تو آپ میدہ گھول کے اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو بڑے زبردست آپ کے سنیکس تیار ہوں گے